چین میں تاریخ کی پہلی بین الاقوامی درامدی نمائش افتتاحی تقریب میں چینی صدر اور پاکستانی وزیراعظم امران خان سمیت دیگر ممالک اعلی حکام نے شرکت کی تقریب سے خصوصی خطاب میں وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر آئی ہے اور سی بیک مشرق وستہ اور خلیجی ممالک کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہوگا پاکستان بکاراکورم ہائیوے مرگز انتو ای نیٹورک مورڈن ہائیویز جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور دیپ سی پورٹ گوادر تقریب سے خطاب میں امران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ملک میں احتساب اور شفافیت کا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں تقریب میں پاکستان کی برامدات پر بات کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیکسٹائل اور کھیلوں کا سامان برامد کرنے کے ساتھ ساتھ تبی سامان کی برامدات میں بھی اہم ملک ہے اسپاکستان ہمیں پاکستانے کی ایک احساسیں سورك ملے دیوارات کی جائے کای شعورتی کا شرح کی قناسب اور کایٹ ریگا میں سور کی اس کی طرف اوچی طرف اور اور تین باشا کبھی دیوارات کے سات ساتم چیزکے کی طرف سے کچھ دیوارات کی ملے دیوارات کی ملے دیوارات کی طرف چیزک اس کی آنکھا ہے ہمیں اچھتیزیم کاکوڈ دے کے ساشتایا ہمیں گوڈیوانی جتے ہیں نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک کو مشترکہ خطرات کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین دیگر ممالک کے ساتھ تجاتی فرق ختم کر کے سرمایہ کاری کو وسط دینا چاہتا ہے وزیراعظم ممران خان ان دنوں چین کے پانچ روزہ دورے پر ہیں اس دوران دونوں ممالک کے درمیان پندرہ نئے منصوبوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں